تو میں بالکل اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی اور اس کو اس کو ٹھیک کرنے کیلئے کوشش ہونی چاہیے ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو معیشت کا جو حال عمران خان کر کے چلا گیا ہے ڈبو کے چلا گیا اس کو ٹائم لگے گا میں تو پہلے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے مخالفین کے لیے نہیں اگر یہ لاد لانا رہے تو مخالفین کو اس کو ڈیل کرنا یہ کام ہے دیکھیں یہ انٹرم میں تو فیصلے نہیں ہو سکتے انشاءاللہ اگلی گورنمنٹ جب آئے گی الیکٹ ہو کر آئے گی پانچ سال کے لیے آئے گی تو یہ پولیسی ہے پولیسی بنانے کے لیے یہ ابھی تو صرف فائر فائٹنگ ہو رہی ہے معیشت کو اس میں سے نکالنے کے لیے تو یہ بیسکلی پولیسی ڈیسیزنز ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب ایک سٹیبل حکومت آ جائے گی پانچ سال کے لیے وہ اپنے پولیسی ڈیسیزنز خود لے گی مجھے ابھی ایک صحافی صاحب آپ نے شاید کوئی سوال پوچھا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ شہواز شریف صاحب نے وہ مدسر نارو کا جو کیس ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس میں کچھ نہ کچھ بریک تھو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میں تو پہلے یہ بات کہہ چکی ہوں وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سونگر کرائے تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ ان سونگر تو جس نے کرائے کرائے آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے اور دوسری بات میں نے آپ کو ابھی کہی ہے کہ عمران خان کا جو لادلہ پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں اس روش کو چھوڑ دیں تو عمران خان کو سوٹ آؤٹ کرنا تین دن سے زیادہ کا کام لے یہ کیوں کہ یہ تو اللہ بہتر جانے کون دے رہے وہی جو کوچ صاحب ہیں وہی دے رہے ہیں دیکھیں آئیڈیلی انشاءاللہ تواللہ جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے کسی بلی کے کسی فورن فنڈڈ فتنہ کے پریشر پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن کو پانچ سال بعد اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے اور اپنے ٹائم پر امید ہے انشاءاللہ تواللہ کہ اپنے ٹائم پر ہی ہوگا دوسرا سوال کیا تھا آپ کا جب انشاءاللہ تواللہ ہم الیکشن کے قریب پہنچیں تو جو لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب وہ بیٹھیں گے اور جماعت جو ہے وہ ڈیسیجن لے گی مجھے مجھے ابھی آپ نے اقنام لیا جنہاللہ زمید کا سوال کے جو آپ نے یہ بتائیے کہ جنہاللہ زمید کے علاوہ بھی کوئی ہوگا ویسے میں پرنسپلی ام ناٹ ٹاکنگ آباوٹ پی ایم ایل این اونلی پرنسپلی آئی گری ویڈر کیونکہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو جماعت سفر کرتی ہے بکوز آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میرے آئیڈیلی اگر ایسا ہو سکے تو جماعت کا اور حکومتی عوضہ جو ہے وہ علیدہ علیدہ ہونا چاہیے تاکہ جماعت بھی سفر نہ کرے جماعت ایک بہت بڑی رسپانسیبیلٹی ہے برہان بانی صاحب کی وہ آج تک دنیا کو یاد ہے آج تک یاد ہے لیکن یہ جو کشمیر کے اوپر سودہ کر وہ ٹرمپ کی پاؤں میں بیٹھ کر سودہ کرنے کا جو یہ کر کے آیا تھا عمران خان یہ ناموشی اس کے ماتھے سے یہ کلنگ ہٹایا نہیں جا سکتا یہ دوسروں کو ذمہ دار نہ ٹھرائیں ان کا طریقہ یہی ہے کہ جس چیز سے اپنے ہاتھ رنگے ہو وہ دوسروں پہ تھوک دو اسی طرح یہ جو ابھی انہوں نے پہلے جب نکلے حکومت سے تو انہوں نے کہا امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی اور انٹی امریکہ نعرے اپنے خود بھی لگائے اور اپنے جلسوں میں بھی لگوائے اور کہا کہ میرے خلاف فوراں سازش ہو گئی ہے اور میرے خلاف یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے تو آپ اس شخص کی ذینی حالت دیکھیں یہ منٹلی ڈی رینجڈ آدمی ہے اور میں آنسٹلی سمجھتی ہوں کہ منٹلی چیلنجڈ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے اب پچیس ہزار روپیہ دے کر پچیس ہزار ڈالرز پہ ڈیویڈ فینٹن کو ہائر کیا ہے کہ سینیٹرز اور کانگریسمن میں لابی کرنے کے لیے جس ڈیویڈ کی نون پزیشن موسیقی